بھارت کی آبھی جاریت بھارت میں راوی ستلج اور چناب میں پانی چھوڑ دیا دریہ راوی میں پانی کا بہاہو چار ہزار کیوسک تک پہنچ گیا بڑا سلاوی ریلا لاہور کی طرف بڑھنے لگا تکیانی کا خدشہ فلڈ بارننگ جاری راوی کی کنارے مکیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت شہر میں باطلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپل جاری ہواین چلنے سے موسم خوشکوار محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش کوئی بارش اور تھنڈی ہواوں سے گھرمی کا زور ٹوٹ گیا ٹھوکر نیاز بیگ نہر میں سولہ سالہ نوجوان گر کر جام بہا حق چمن کا رہائشی زیور خان سلپ ہو کر نہر میں گرا جدید آلات نہ ہونے کے باعث سر ایس کیو ٹیمو نے چھے گھنٹے تک آپریشن کیا لیکن مرنے والے کی لاش نہ مل سکی لوہیکی نے مین روڈ بلوک کر کے احتجاج بھی کیا ہم دنیا کی کسی سپر پاور کا پریشر نہیں لیں گے بھارت دھمکیاں دے گا تو ساری قوم سامنے کھڑی ہے امید رکھتا ہوں بھارتی قیادت کا تکبر ختم ہو جائے گا باگ بھارت تعلقات اچھے ہونے سے خطہ میں غربت ختم ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان کا خطاب بولے پاکستان کی سٹیٹیجک پوزیشن بہتری ہے ازادی کے بعد ہمارا نیا مائنڈ سیٹ نہ بن سکا نئے پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنڈ سیٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے کمزور آدمی کو طاقتور سے بچانا ہے وزیراعظم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولے ہم خیبر بختنخواہ کی طرح پنجاب کو ٹھیک کریں گے پورے ملک کی پولیس اور بیوروکریسی کو سیاسی اثرات سے پاک کرنا ہے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو تو اپنے وزیراعلا کو بتائیں وزیراعظم کی نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ 48 گھنٹوں میں حتمی شکل دینے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیرستدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس حکومت کے سوروزہ پلان اور نئے بلدیاتی نظام پر مشابرت وزیراعظم عوامی خدمت پر فوکس کریں وزیراعظم عمران خان اینٹی کرپشن کا بھی اجلاس کہتے ہیں ملک کی موجودہ معاشری صورتحال کی بڑی وجہ کرپشن ہے وزیراعظم کا الڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹس معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹ پر افسوس ہوا بھارت سے مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے ساوک وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کی میڈیا سے گفتگو کلا گجر سنگھ نے انتقابی مہم بھی چلائی بولے جو حکومت چور دروازے سے آئے وہ مسائل حل نہیں کر سکتی لوہاری میں لیگی کارکن حافظ عیاض کی جانب سے ناشتے میں بھی شرکت کی ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا زمان پارک میں احتجاج خاوتین نے کنال روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی اور دھکم پیل مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نعرے جیپٹی کمیشنر سے مزاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے گورنہ ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلا گورنہ ہاؤس کی جھیل کا پل بہا لے گیا گورنہ ہاؤس میں لوگوں کا رشت جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں پھنس گئے کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بن کر دیا گزشتہ اتوار کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا آج معاملات ٹھیک ہیں قوم میں جذبہ اور ڈسپلن موجود ہے گورنہ ہاؤس عوام کی ملکیت ہے گورنہ پنجاب چودی سرور کی گورنہ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے پانی کے مسائل ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل ایک سوارتالیس کی نفی کرتا ہے وزیر آزم نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے تین بنیادی اصول تیہ کیے ہیں ویلیج کانسل اور یونین کانسلز کی تعداد کا تائین بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک حرب سے زائد خرج کیا پھر بھی شہر ڈوب جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دونوں مستقبل مختوش نظر آ رہے ہیں مودی پاکستان مخالف مہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام لا رہے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں پورے اختیارات دیے جائیں گے وزیر آزم سو روزہ پلان پر عمل درامت سے متعلق سنجیدہ ہیں وزیر اطلاعات پنجاب پیاز الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں شہباز شریف نے پانچ سال میں اشتہارات پر کرپپن عرب روپے خرش کیے کرپشن کو چھپانے کے لیے امارتوں میں آگ لگائی گئی حکومت کا قبضہ گروپوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق آپریشن کا حکم پولیس اور دیگر محک میں بھی لڈی اے کی معاملت کریں گے پنجاب میں مجموعی طور پر پچیس لاکھ گھر اور فلیڈ تعمیر کیے جائیں گے سبائی وزیر میاں محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو آپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے اپنی دال روٹی بند ہونے کے خوف سے آپوزیشن عوامی منصوبوں پر تنقید کر رہی ہے مختلف سرکاری اداروں کے وائز چیئرمین بنانے کا معاملہ تحریک انصاف کروبندی کا شکار شعب صدقی کی شیخ امتیاز کو واسا مہر واجد کو پی اچے اور اجاسم شریف کو الڈی اے کا وائز چیئرمین بنانے کی سفارش سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے مخالفت کر دی محمود رشید یاسر گلانی کو الڈی اے میاں حارون کو پی اچے کا وائز چیئرمین بنانے کی خواہاں وزیراعلا پنجاب ناموں کی منظوری وزیراعظم سے لیں گے لکشمی چوک میں کھانے پینے کے ہوتنوں اور دکانوں پر گھرہ فروشی ذل انتظامیہ کا سخت کاروائی کا فیصلہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈکوارٹرز خاور بشیر کی بٹ کڑاہی پر کاروائی سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیاء نہ دینے پر مالک شہزاد بٹ کو تین روز قید اور پچاس ہزار جرمانے کی سوزا ایشیا کپ کا سپر فور مرحلہ بھارت نے پاکستان کو نو وکٹوں سے شکست دے دی بھارتی سورماؤں نے دو سو اڑتیس رنگز کا حدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا خاتون اول بشرا بی بی کی فاؤنٹین ہاؤس آمد فراہ خان بھی ہمرا بشرا بی بی کی بزرگ خواتین سے ملاقات خیریت دریافت کی میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراکز میں انیس ہزار سے زائد امیدواروں نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیا ڈپری کمیشنر انوار الحق کا پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی سینٹر کا دورہ میرٹ کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے پروفیسر جعوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو پولیس ڈالفین فورس اور پیرو سے کیسے بچنا ہے چوروں نے طریقہ ڈھونڈ نکالا ملزموں کی نشاندہی کے لیے لگائے گئے سیف سٹیز کے جدید کیمروں کی بیٹرییاں چوری ہو گئی چوری کی واردہ ترائیونڈ کے علاقے میں ہوئی چور پانچ لاکھ مالیت کی بیٹرییاں لے اڑے کیمروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ٹریفک کونین کا رکھیں دھیان ورنہ آن لائن ہو جائے گا چلا سیف سٹی ایتھارٹی اور سٹی پولیس کا مشترکہ منصوبہ تیار کونین کی خلاف ورزی پر بنے گی تصاویر اور چلان کی پرچی پہنچے گی گھروں میں موٹر سائیکل سوار بھی خبردار ہیلمٹ پہنے ورنہ ہوگا ہزار روپے کا جرمانہ جبکہ ٹرافک چلان کا بم بھی ہے تیار قانون چکنی پر موٹر سائیکل سوار سے دو ہزار اور گاڑی چلانے والے کو دس ہزار روپے جرمانے کی سفارش ڈی آئی جی آپریشنز نے مراسلہ سی سی پیو کو بھیجوا دیا ایس ایف کی خاتون اہلکار کے بعد لاہور پولیس کا اہلکار بھی کی اداکاری کا شوکی نکلا ڈیوٹی کے وقت ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے لگا پیرو فورس کے جوان شویب کا سرکاری گاڑی میں بھارتی گانوں پر رکس باوردی اہلکار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی لاہور ہائی کورٹ کا ماتحد عدالتوں کے لیے ایک اور بڑا قدم پرانے ریکارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے عدالتی اہلکاروں کی آئندہ ہفتے سے تربیت کی جائے گی وزیراعلا پنجاب کی اہلیہ کا بیٹیوں کے ہمراہ ایس او ایس پلش کا دھورہ بے سہارا بچوں اور بچیوں سے ملاقات گھل مل گئی بچوں نے مہمانوں کو تلاوت قرآن اور ملی نقمے سنائے وزیراعلا پنجاب کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ بے سہارا بچوں کا سہارا بننے سے دین و دنیا دونوں ملتے ہیں بیگر شہروں میں بھی ایسے ادارے بننے چاہیے سکولوں کی ریجسٹریشن فیز میں اضافے کی تجبیز آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اسوسییشن کا سڑکوں پر آنے کا اعلان صدر شبیر احمد حاشمی کہتے ہیں کم درجہ فیز سکولز کا قتل عام برداش نہیں پیسلے سے سکولز سے باہر بچوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان پلور ملز اسوسییشن پنجاب اسوسییٹ کلاس کے انتخابات آواز گروپ نے کلین سویپ کر لیا اسوسییٹ کلاس کی چاروں نشستوں پر مرمیدان مار لیا آواز گروپ نے دو سو اٹھائیس پینل ووٹ حاصل کیے جبکہ آزاد امیدار صرف چودہ ووٹ لے سکے اور لاہور چیمبر آف کامرس کی کارپوریٹ کلاس کی سات نشستوں پر بڑا مقابلہ پیاب فاؤنڈرز الائنس اور لاہور بزنس مین فرنڈ کے امید بار مدے مقابل ہوں گے مولنگ آج صبح نو بچے سے شام پانچ بچے تک جاری رہے موسیقی